ہمیں زورت بھی کوئی نہیں ہے انڈیا کے ٹوماٹر کی انڈیا ٹوماٹر اپنے پاس رکھے اگر اس کے ٹوماٹر آنے سے ہماری جو ہے یہاں پہ زورت پوری ہونی ہے تو ہمیں کوئی زورت نہیں یہ بولی ہو رہی ہے یہ سارا پاکستانی ٹوماٹر ہے اگر انڈیا اپنا ٹوماٹر بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت میر بانی ہے وہ ہمارے اوپر سمجھے یہ احسان کرے گا اس سے ہمارے کسانوں کو ہمارے زمیداروں کو فائدہ ہوگا بھارت کا دو نمبر ٹوماٹر نہیں چاہیے شہری یک زبان ہنجمن آرتیان سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹوماٹر فروخت کر رہا تھا جو ہمیں کوئی نہیں مانتا بھارت ٹوماٹر آیا تو آرتی فروخت نہیں ہونے دیں گے انڈیا ٹوماٹر کے مکمل بائی کورٹ کائلان اپنا ٹوماٹر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے بھارتی حکومت نے اپنے ہی انڈسٹری کے خلاف مہاس کھول لیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تاجر سامان لینے سے کترانے لگے واغاب آرڈر سے پاکستانی سامان کی ترسیل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اشیاں کے ٹرک رک گئے موڈی نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو مو توڑ جواب ملے گا موڈی کو الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فورم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیلوری گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو اس مارا تھا اس کبھی تبھی مارتے ہیں جائن پوچھ کے ماراتے ہیں انہیں ڈنڈے سے ماراتے ہیں صرف یہ ہو رہا ہے وہ مارتے ہیں ڈنڈے مناحل پر ظلم کی کہانی لاہور نیوز کی زبانی سمنباد میں ستینی ماں کا دس سالہ بچی پر تشدد سہمی ہوئی مناحل نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی ماما ڈنڈوں اور جوتوں سے مارتی تھی گھر جانے سے ڈر لگتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں موجود مناحل ذہنی تناؤ کا شکار میڈیکل ریپورٹ نے بھی تشدد کی تصدیق کر دی مناحل کی کمر اور سر پر چوٹوں کے نشانات جسم پر جلانے کی نشانات ہیں میڈیکل ریپورٹ معصوم بچی پر تشدد کرنے والی ماں کی ڈٹھائی برقرار بڑھ پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے سکتی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلا وجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملزمہ آئیشہ کا ابتدائی بیان مقدمہ میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفعات شامل ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی چائلڈ پروٹیکشن ویرو آمد تشدد کا شکار مناحل کی آیادت کی دیگر بچوں سے بھی ملے شہباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد فیصلہ لیا جا رہا ہے مناحل کو چائلڈ پروٹیکشن کوٹ پیش کیا گیا عدالتی فیصلے پر کسٹڈی چائلڈ پروٹیکشن کو دی جائے گی چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لاہور نیوز بنا تشدد کا شکار ایک اور معصوم کی آواز دس سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ شیر شاہ چوکی پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج سب انسپیکٹر دو دکانداروں سمیت چھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں گہراست میں لے لیا پولیس اہلکار ہیٹر پر بٹھا کر اس طریعہ لگاتے رہے ترجمان وزیراعلا کی جناز پتال میں متاثرہ بچے کی آیادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردی نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے لین دن کا تنازہ قیمتی جان لے گیا مصری شاہ میں فائرنگ ایک بھائی جان بھاگ دوسرا شدید زخمی برسہ کلاس چاک میں رکھ کر اتجاج شدید نارے بازی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ نیجی سوسائٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری ارازی دینے کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیش شرفت انٹی کرپشن نے ڈی جی ایل ڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایل ڈی اے افسران شکیل منحاز مضمل مشتاق محمد نفیس بھی نامزد آمنہ امران خان سمیت چار افسران شامل تفتریش اکیس فروری کو تلب انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں ایل ڈی افسران نے بغیر اجازت نو سی جاری کیا آمنہ امران کے دو کیسز میں ملویس ہونے کے ٹھوز شواہد ہیں کہ اس میں ڈی جی کے کردار کا تائیون ہوگا منحاج یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگیرہ کی تقریب مقررین نے ڈاکٹر طاہر القادری کے علمی اور دینی خدمات کو سراہا تلبا کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چارچاند لگا دیئے ہیل اے کالیج آف کومس میں موسم بہار کو منانے کے لیے سجا رنگا رنگ دریچہ فیسٹیول سکافتی لباس پہنے طلبا کی شرکت کبالی اور شائری پر طلبا کی شاندار پرفارمنس اور الہمرا میں میوزیکل کانفرنس طلبا نے عرفانہ کلام پیش کر کے سما باندھ دیا خوبصورت آواز نے شرکہ پر بھی سہر تاری کر دیا موسیقی